بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ العرب العجم عارب اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ یعنی میری پیارے دادا جان رحمت اللہ علیہ کی کتاب اللہ تعالی کی دوستی کیسے حاصل ہو غزائے ارواح عاشقہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑی رحمت اللہ علیہ نے خود مجھے بتایا کہ عشاء کے بعد میری مجلس ہوئی جس میں صرف اشعار پڑھے گئے جب تحجد کا وقت ہو گیا تو سب نے تحجد پڑھی اس کے بعد پھر اشعار کے مجلس شروع ہو گئی فجر کے وقت سب نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس کے بعد مجلس جبارہ شروع ہو گئی آخر میں سب اشراق پڑھ کر گئے اور سب ندوہ کے بڑے بڑے علماء تھے اللہ کی محبت کی اشعار بھی اللہ کی عاشقوں کی غزہ ہے غزہ عاشقہ باشد سمہ اللہ کی محبت اور معرفت کے اشعار عاشقوں کی غزہ ہے یہ غزہ اولیاء ہے چوبیس صحابہ اکرام بارگاہ نبوت کے شاعر تھے یہ میں نے حضرت پر تابگڑھی رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ چوبیس صحابہ رضی اللہ عنہم شاعر تھے حضرت قادمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ تدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اشعار کہیں حجور افدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں دی گئی تھی کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہیں تھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہوتے تو قرآن شریف کے بارے میں کوئی کہہ سکتا تھا یہ بھی ایک شاعری ہے لہذا اللہ تعالی نے حکمت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سے مناسبت نہیں دی بدنظری احمقانہ گناہ ہے تو ایک فنیشنگ ہو گئی اور یہ ایسی فنیشنگ ہے کہ آپ اللہ کی لعنت سے بچ جائیں گے آپ کا نور محفوظ رہے گا جل صاحب نسبت ہو جاؤ گے جل اللہ تک پہنچ جاؤ گے اور ان حکینوں کو دیکھنے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے یہ احمقانہ گناہ ہے حکم الامت مجدد الملت رحمت اللہ علیہ جن کے ہم لوگ غلام ہیں فرماتے ہیں کہ اور گناہوں سے نفس کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا بھی لیتا ہے مگر یہ بدنظری کا گناہ تو احمقوں اور بےوقوفوں کا گناہ ہے نہ ملنا نہ جلنا صرف دل کو جلانا اور ترپانا باہر والیوں کو دیکھ کر کیا ملے گا پائے گا تو وہی جو تیرے گھر میں حلال کی بیٹھی ہے حضرت آنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پنجاب کا ایک نیا شادی شدہ جوڑا ایک ریل میں بیٹھا تھا سامنے ایک دوسری ریل میں بیٹھا ہوا آدمی بار بار اس کی بیوی کو دیکھ رہا تھا تو اس پنجاب والے کو غصہ آیا جب صحیح اچھی ہو تو غصہ بھی تکڑا ہوتا ہے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمائے کہ وہ بہت صحت منت تھا اس نے کہا کہ ایک ہزار دفعہ دیکھ لو مگر سوائے جلنے اور تڑپنے کے کچھ نہیں پائے گا یہ رات کو میرے پاس ہی سوئے گی حکیم الامت نے فرمایا کہ بدنظری بیوقوف لوگوں کا کام ہے کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر سڑک والی کو دیکھتے ہو مگر انہیں پاؤ گے نہیں بتائیے دل کو چلانا اور تڑپانا اور کچھ نہ پانا بیوقوفی ہے یا نہیں مسلمان خواتین جنت میں حوروں سے حسین ہوگی اپنی حلال بیوی پر راضی رہو حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانیوں سے افضل ہے حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانیوں سے افضل ہے اور رہ گیا تمانائے حسن تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب جنت میں مسلمان خواتین جائیں گی تو حوروں سے زیادہ خوبصورت کر دی جائیں گی حضرت علیہ السلامہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ مسلمان عورتیں جنت میں کیسی ہوں گی حوروں سے افضل ہوں گی یا کم تر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوروں سے افضل ہوئی پوچھا کہ کیوں وجہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی روزیں نہیں رکھے حج نہیں کیا زکاة نہیں دی شہروں کی خدمت نہیں کی بچے جنت کی تکلیف نہیں اٹھائی ہماری مسلمان عورتوں سے بچے بیدا ہوئے انہوں نے کتنا درد کتنی تکلیف اٹھائی حج بھی کیا نمازیں بھی پڑھی شہر کی خدمت بھی کی تو ان کی عبادت کا نور ان کے چہروں پر روشن رہے گا ان کے چہروں پر اللہ کی عبادت کا نور ہوگا کیونکہ حوروں نے عبادت نہیں کی روزہ نماز نہیں کیا اب چند دن صبر کر لو اگر ریل کا سفر کر رہے تو پلیٹ فارم کی چائے پیتے ہو یا نہیں اس چائے میں نہ تو پتی ٹھیک سے پڑھی ہے نہ کوئی ضائفہ ہے لیکن زکام سے بچنے کے لیے پی لی اور دل کو سمجھائے کہ گھر چل کر اچھی والی پی لیں گے تو جنت کے گھر چل کر عالی درجے کی چائے پییں گے اور ان بیویوں سے اللہ نے جو اولاد دی اگر ایک بچہ بھی اللہ والا حافظ عالم ہو گیا تو بیڑا پار ہے اور اگر عالم حافظ نہیں ہو اور اللہ والا ہی ہو گیا تو بھی ہمارے لئے کتنی دعائیں مانگے گا اپنی کمائی سے مسئل و مدرسہ میں چندہ دے گا قرآن شریف پڑھ کر بخشے گا یہ تو اولاد صدقہ جاریہ ہے یا نہیں تو یہ اولاد صدقہ جاریہ ہے یا نہیں لیکن اپنی حلال بیوی کو بھی زیادہ حلال نہ کرو بلا ضرورت اپنے مادہ حیات کو اور مادہ اور ماہ الحیات کو حلال جگہ بھی مت خرچ کرو ضرورت پر استعمال کرنا ورنہ دماغ میں خشکی ہو جائے گی اور درد دل نہ رہے گا یہ اس ٹیم ہے جو انجن کو گرم رکھتی ہے جس سے انجن تیز کلتا ہے انجن ڈھنڈا کر دیوے تو ذکر میں بھی مزہ نہیں آئے گا اور تقریر میں بھی مزہ نہیں آئے گا آوٹ آف اس ٹاک لوگوں کی تقریر میں درد دل نہیں ہوتا میں کہتا ہوں آف اس ٹاک لوگوں کی تقریر میں بھی مزہ نہیں آئے گا مخلوق کو فل مال دو اپنی بیوی کو فل مال دو جو مال ضرورت سے زائد ہے اسی بات پر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ اے مبلغین اور علماء حضرات اتنی عبادت کرو کہ دل نور سے بھڑا رہے جب نور دل سے چھلکنے لگے تو اپنے دل کے مٹکے سے چھلکتا وہ مال امت کو دو اپنا مٹکہ خالی مت کرو ورنہ تقریر میں اثر نہیں ہوگا گندے خیالات سے حفاظتِ قلب کی اہمیت میں نے دوسرا اسٹیکچر اور فینیشنگ بیان کر دیا اب ایک فینیشنگ باقی ہے کہ دل میں بھی گندے خیالات نہ لاؤ اگر سرحد سے دشمن آئے تب بھی تو آپ درتے ہیں آنکھیں بھی دل کی سرحد ہیں اللہ تعالیٰ نے سرحد سے دشمن کو آنے سے بچا دیا کہ نظر کو بچاؤ لیکن اگر کیپٹل یعنی دار الحکومت پر حملہ ہو جائے تو کیا خاموش رہو گے کہ کوئی حرج نہیں نو پرابلم سرحد سے تو دشمن نہیں آ رہا ہے حالانکہ دار الحکومت پر بمباری ہو رہی ہے لہٰذا دل کو بھی گندے خیالات سے بچاؤ پرانے گناہ بھی یاد مت کرو جب داری کے بال سفید ہو گئے تو شیطان کہتا ہے قصرحی جی مولوی صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ مستقبل میں کوئی گناہ نہیں کریں گے کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ آپ کی توبہ پکی ہے لیکن پچھلے گناہ جو کیا رہا تھا پرسٹ ایئر کی کلاس میں تو کبھی کبار اس ایئر کے مزے لے لیا کرو پر شیطان ماضی کا ٹیلیویجن دکھاتا ہے یہ ایسا سیٹر ٹیچر ہے جو خبیص فیوچر دکھاتا ہے لہذا اپنے قلب کے اندر اللہ کے نافرمانے کا ایک ذرہ بھی مت حاصل کرو کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے مرکز ہے ہیڈکوارٹر ہے اسلام آباد ہے اور اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تمہاری آنکھوں اور دل کی چوریوں کو چوری آنکھوں کی اور سینوں کے راز چوری آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تُو اے بے نیاز جانتا ہے سب کو تُو اے بے نیاز قلمہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ کی فضیلت یہ دو فنیسنگ اور دو اس سیکچر ٹھیک کر لو مسجد میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا دل اللہ والا بن جائے گا آپ اللہ کے دوستے میں داخل ہو جائیں گے اور باقی سب گناہ بھی چھوٹ جائیں گے کیونکہ جو ہاتھی اٹھا سکتا ہے کیا وہ بکری نہیں اٹھا سکے گا یہ میں نے مشکل پرچے دی ہیں مگر اللہ کی محبت کے لئے آپ اس کو اٹھانے اور اس پر عمل کرنے کے لئے روزانہ فجر اور مغرب کے بعد حدیث شریف مہتا ہے کہ جو لا حول ولا قوت اللہ باللہ ہی پڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ توفیق کا خزانہ دے گا نیک عمل کی ہمت دے گا گناہ سے بچنے کی ہمت دے گا اور اللہ تعالیٰ روزانہ فرشتوں میں اس کا ذکر کرے گا پیغمبروں کی ارواح سے عند الملائکة المقربین وعند ارواح الانبیائی والمرسلین اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسلم عدی وستسلم کی شرم اللہم میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اس نے گناہ چھوڑ دیئے یعنی میرے بندے نے دنیا کے تمام ہی کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سفر کر دیا جب اللہ تعالیٰ فریشتوں کو ہمارے نیک ہونے کی خوشخبری دیں گے تو کیا ہم کو نیک نہیں بنائیں گے کیا اپنی بشارت کی لاج نہیں رکھیں گے وانا فریشتے اطراب کریں گے کیا علمیہ ہم سے روزانہ کہتے ہیں کہ فلا بندہ تو بہت نیک ہے حالانکہ جتنے بھی گناہ ہے وہ سب کرتا یہ کلمہ پڑھنے کی برکت ہے احسان اللہ تعالیٰ کے ذمہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی آپ اس کو روزانہ پڑھو اور بعد میں یہ دعا بھی مانگو کہ اللہ اس کی برکت سے آپ میرا فریشتوں سے تذکرہ فرما رہے ہیں جیسا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آپ فریشتوں سے ہمارے بارے میں فرما رہے ہیں آپ دعا بھی کریں آپ دعا بھی کریں اور اللہ والوں کے پاس بھی رہیں اور اللہ والوں سے دوستی بھی رکھیں آج میں نے آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا وزیفہ دے دیا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ روز بھروز اللہ والے بنتے چلے جائیں گے اور 111 مرتبہ کیوں بتا ہے کیونکہ 111 اللہ کے اس میں کافی کا عبجد ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے انشاءاللہ یہ وزیفہ آپ کے لئے کافی ہو جائے گا اور اول آخر دروشریف اس لئے پڑھو کیونکہ دروشریف کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اول آخر تین پانچ سات یا گیارہ دفعہ دروشریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس مضمون سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیں کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اور پیغمبروں کی روحوں کو جمع کر کے فرماتا ہے میرا بندہ نیک ہو گیا اے خدا جب آپ روزانہ یہ بشارت دے رہے تو اپنی بشارت کی لاج بھی رکھ لیں اگر ہم شیطان کے شیطان رہے تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ میرا آپ تو روزانہ بشارت دیتے ہیں لیکن یہ تو ویسے کا ویسے ہی ویسے کا ویسے ہی نالائق ہے اس لئے اپنی بشارت کے سبقے میں آپ مجھے لائق بنا دیجئے رو رو کی دعائیں مانگو اللہ والوں کے ساتھ رہو ان کی صحبت میں رہو انشاءاللہ آپ روز بہ روز بدلتے چلے جائیں گے پھر وریاللہ بن کر یہ شیر پڑھیں گے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق اکرامہ کر دیا پہلے جام پھر جانے جام پھر جانے جانا کر دیا آپ خود دیکھیں گے کہ پہلے میں کیا تھا اب کیا ہو رہا ہوں آپ کا دل کہے گا کہ پہلے تو ہم ہر وقت پاگلوں کی طرح کتے کی طرح غلازت تلاش کرتے تھے کوئی نمکین لونڈا ملے کوئی نمکین لونڈیاں ملے یہ میں کیا سے کیا ہو رہا ہوں آپ خود تعجب کریں گے کہ میں کیا سے کیا ہو گیا اللہ بات عمل کی تحفیص روحبِ ربانیہ مدست البنات کے مطالب نہائیت اہم ہدایت ارشاد فرما ہے کہ جو لوگ لڑکیوں کے مدستے کھولتے ہیں کوشش کریں کہ دن کو پڑھائی ہو رات کو لڑکیاں گھر چلی جائیں اور اگر دارالعقامہ بنانا ہی ہے تو اس کے اصول یہ ہیں نمبر ایک محتمیم اس کا انتظام اپنی محرم بیوی والدہ سگی بہن خالہ پھوپی وغیرہ کے سپد کرے اور وہ بھی بھرقے سے جائے اور ان کے دیکھ بال کرے اور محتمیم اپنی محرم کے ذریعے لڑکیوں اور استانیوں کے تعلیمی قائف حاصل کرے اور نمبر دو انتظامی غرض سے بھی لڑکیوں اور استانیوں سے براہ راست کتاب نہ کرے دیکھنا تو حرام ہے دیکھنا تو حرام ہے ہی ان سے پردے سے بات کرنا بھی فتنے سے خالی نہیں جو بھی ہدایت تنبیہات انتظامی معاملات وغیرہ اپنی محرم کو لکھ کر دے دے وہ جا کر ان کو سمجھا دے اور عمل کرائے خود ان سے نہ بولے عورتوں کی آواز میں کشش ہوتی ہے اس لئے قرآن پاک میں حکم ہوا کہ اے نبی کی بی بیوں جب صحابہ کسی ضرورت سے مثلا سودا وغیرہ لانے کے لئے تم سے کوئی بات کریں فلا تخزانا تو فلا تخزانا بالقول تو تمہاری آواز میں تمہاری فطری نسوانی لچک نہ رہے بلکہ بتکلف آواز بھاری کر کے بات کرو اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ازواج متحرات نرم آواز میں گفتگو کرتی تھی بلکہ یہ مطلب ہے کہ عورتوں کی آواز میں ایک فطری نسوانی لچک ہوتی ہے اس کو فرمایا کہ اپنی فطری آواز میں بات نہ کرو بلکہ بتکلف آواز کو ذرہ بھاری کر کے گفتگو کرو نمبر تین ایک لڑکیوں کے مدرسے میں گیا نمبر تین ایک لڑکیوں کے مدرسے میں میں گیا اور چشم دیت دیکھا کہ محتمیم صاحب خرما لگائے وے اور پان کھائے وے باللڑکیوں کے کمرے میں جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے میں نے کہا کہ آپ کمرے میں جا کر کیوں پوچھتے ہیں کیا آپ کے لئے پردہ معاف ہو گیا بعد میں اس بچی کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ محتمیم صاحب راب کو مدرسے ہی میں سوتے ہیں اور مدرسے میں جیسے عورت کو نائب محتمیم رکھا ہے اس کا کمرہ محتمیم صاحب کے کمرے سے ملاوا ہے اور بیچ میں ایک دروازہ ہے اس لئے میں کہتا ہوں مخلوق کے نفع کی خاطر اپنے لئے دوزخ کا راستہ مت اختیار کرو اس لئے میں کہتا ہوں کہ مخلوق کے نفع کی خاطر اپنے لئے دوزخ کا راستہ مت اختیار کرو نہائیت بین الاقوامی گدھا اور بے وقوف ہے وہ شخص جو دوسروں کو نفع پہنچانے کے لئے اپنے واسطے دوزخ کا راستہ بنا رہا ہے ایسے نفع متعدی پر لانت بھیجو جس سے تمہارا نفع لازمی برباد ہو جائے نمبر چار اگر لڑکیوں کا مدرسہ کولنا ہے تو نہائی تقوی سے رہنا پڑے گا اپنی محرم یعنی بیوی والدہ وغیرہ سے مدرسہ کا انتظام کرو عورتوں کا عورتوں ہی سے رابطہ رہے خود بالکل الگ رہو اور اگر اتنی حمت اور تقوی نہیں ہے تو مدرسہ بند کر دو دوسروں کو جنتی بنانے کے لئے خود جہنم کا راستہ اختیار کرنا کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہمارے ذریعے دوسرے تو جنت میں پہنچ جائے اور ہم نافرمانی سے جہنم میں چلے جائیں نفع لازم مقدم ہے نفع متعددی سے پہلے خود اللہ والے بنو یہ فرض ہے تقوی فرض عین ہے اور مدرسہ کولنا فرض کفایا ہے عالم بننا حافظ بننا سب فرض کفایا ہے فرض عین نہیں ہے آج مدرسوں میں فرض کفایا کی فکر ہے خوب مدرسہ کولو خوب حافظ و عالم بناو لیکن یہ بتائیے مدرسہ کولنے والوں کے ذمہ اتادزہ اور تعالی علموں کے ذمہ تقوی سیکھنا فرض عین ہے یا نہیں لیکن اس راستے میں کیونکہ مشکل نظر آتی ہے نفس کو مارنا پڑتا ہے حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے اس لئے فرض عین کو چھوڑ دیا اور فرض کفایا کے بیچے بھاگے جا رہے ہیں اور جب تقوی نہیں ہے تو حدود کی بابندی کیسے ہوگی لہذا کہتا ہوں اگر انتہائی تقوی احتیاط اور خوف خدا کے ساتھ لڑکیوں کے مدرسے چلا سکتے ہو تو پبیہا ورنہ ان مدرسوں کو بند کر دو مدرسے سے مقصود جنت میں جانا ہے نہ کہ جہنم میں مصیبت پر نزول لفظ بشارت کی ایک لطیف حکمت دوران درس مصنوی اشارت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وہ بشیر اس بابرین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے معلوم ہوا کہ بشارت اچھی چیز کے لئے دی جاتی ہے اگر مومن کے لئے مصیبت کوئی خراب چیز ہوتی تو اللہ میاں بشارت نہ دیتے لفظ بشارت کا نزول بتا رہا ہے کہ مومن کے لئے مصیبت مصیبت نہیں ہے بستم انہا لیلہ پڑھ لو اور صابرین کی طرف میں شامل ہو جاؤ یہ علوم آسمانی آتا ربانی ہے میں نے کہیں دیکھا نہیں اللہ تعالی نے حباب دل میں ڈالی کہ بشارت بری چیز پر نہیں دی جاتی معلوم ہوا کہ مصیبت مومن کے لئے بری چیز نہیں ہے اور کیوں بری نہیں ہے کیونکہ مومن جب صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں میں اس کو مل جاتا ہوں ان اللہ معصقابرین میری معیت خاصہ سے مشرف ہو جاتا ہے غموں کے کنکر پتھر دیکھا اگر میں اس کو مل جاؤں تو کیا یہ سستا سودا نہیں ہے جماد چند دادم جا خریدم جماد چند دادم جا خریدم بحمد اللہ عجب ارزا خریدم بحمد اللہ عجب ارزا خریدم ایک گزرک فرماتے ہیں چند کنکر پتھر دے کر میں اس جان حیات کو پا گیا الحمدللہ کہ میں نے اللہ کو بہت سستا پایا مصیبت پر صبر کے بدلے میں چند غموں کے بدلے میں دونوں جہاں کا مالک مل گیا اگر جان دے کر بھی اللہ ملتا تو سودا سودا تھا مطاع جان جانا جان دینے پر بھی سستی ہے مطاع جان جانا جان دینے پر بھی سستی ہے اور مصیبت کیا چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کی تعریف بھی فرما دی کہ ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے وہ مصیبت ہے سبحان اللہ کیسی جان میں تعریف ہے لہذا یعنی کانٹے کے چھپ جانے پر اور مچھر کے کانٹنے پر اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جانے پر اور چراغ گل ہو جانے پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہار اللہ پڑھا ہے لہذا ان مواقع پر انہار اللہ پڑھنا سنت ہے صداقت احکام صداقت احکام اسلام اور مبنی علی الرحمہ ہونے کی دلائل عجیبہ غیبت زنا سے اشد کیوں ہیں اشارت فرمایا کہ غیبت کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں مفت میں اس کو دے دیتا ہے جس کی غیبت کی ہے اور اس کو خبر بھی نہیں کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا محنت کی کمائی مفت میں گوائی غیبت اس لئے حرام ہے اور زنا سے بھی اشد ہے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت زنا سے اشد کیوں ہیں فرمایے کہ زنا حق اللہ ہے اللہ سے معافی مانگ لو معافی ہو جائے گی جس سے زنا کی اس سے معافی مانگنا پر نہیں لیکن غیبت حق العباد ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگی زنا کی حق اللہ ہونے کی حکمت غیبت بندوں کا حق رکھا اور زنا کو خالی حق اللہ رکھا یہ اسلام کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے اگر یہودی اور عیسائی اس قانون کو بناتے تو کہتے جس سے زنا کیا اس سے بھی جا کر معافی مانگو بتائیے معافی مانگنے میں کتنی زلط ہوتی کہ مثلا جس سے زنا کیا مان لو وہ کوئی مارزز عورت ہے اب اس کے گھر کے سامنے لا ہی لگائے کھڑے ہیں کہ جوانی میں جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی اس وقت میرے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا اب دل میں خوف آگیا لہذا مجھے معاف کر دو اگر یہ حق العباد ہوتا تو بتائیے کتنی بے عزتی ہوتی راک فاش ہوتا اور مخلوق میں رسوائی ہوتی زنا کو حق اللہ قرار دے کر اللہ نے اپنے بندوں کی عبرو رکھی ہے یہی دلیل ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے بلکل سچا مذہب ہے زنا کی سزا بھی آئین رحمت ہے اس طرح بعض گمراہ ملحد اور جاہل کہتے ہیں زنا کی سزا بہت سخت ہے کہ سنسار کر دو یعنی پتھر مار مار کر ہلا کر دو اور مجمع بھی لگا ہو حکم یہ ہے کہ ایک جماعت بھی دیکھے میں کہتا ہوں کہ اسلام کا یہ قانون بھی آئین رحمت ہے اور نہائیت اہم ہے سنسار کا اگر ایک واقعہ بھی ہوگا تو سارا ملک زنا سے بچ جائے گا پھر کسی کی حمد اس کے ارتکاب کی نہیں ہوگی یہ بھی آئین رحمت ہے کہ مخلوق اس گندے فعل سے بچ جائے جس کے نقصانات دنیا اور آخرت میں بے شمار ہیں زنا کی گواہی کا قانون بھی رحمت حق کا مظہر ہے اور زنا ثابت کرنے کو اللہ تعالی نے کتنا مشکل کا دیا کہ چار گواہوں اور اس طرح دیکھیں جیسے سکلائی سرمدانی میں جاتی ہے کون ہے جو اتنے گواہوں کے سامنے وہ فعل کرے اس کا ثبوت ملنا مشکل ہے اللہ تعالی نے یہ قانون سخت بنا کر اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرمائی تاکہ میرے بندوں کی آبرو ریزی نہ ہو اگر بر بنار بشریت کبھی خطا ہو جائے تو دل سے نادم ہو کر مجھ سے معافی مانگ رہے آئین در کے لئے عزم حال التقوی کر لیں ان کی معافی ہو جائے گی اللہ تعالی اپنے بندوں کو رسوا کرنا نہیں چاہتے کیا یہ رحمت نہیں ہے شان رحمت حق کی ایک اور دلیل اور دیکھیں کیا رحمت ہے اگر ججہ دالت میں پوچھے کہ تم نے زنا کیا ہے تو انکار کرنا اقرار کرنے سے افضل ہے یہاں جھوٹ بولنے پر اللہ نے پسند کر لیا جھوٹ بولنے کو اللہ نے پسند کر لیا کہ اپنی جان بچا لو مجھے تم سے محبت ہے ہم تمہاری جان لینا نہیں چاہتے بس تنہائی میں معافی مانگ لو ہم معاف کر دیں گے بتائیے کیا رحمت ہے اللہ تعالی کی کہ یہاں جھوٹ بولنا سچ بولنے سے افضل ہے روزے میں بھول کر کھانے کا حکم مرشانِ رحمتِ حق اسی طرح روزے میں اگر کوئی گڑھا آدمی بھول کر کھا رہا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ اسے کھانے دو اسے یاد بھی نہ دلاؤ کہ تمہارا روزہ ہے بس اسے کھانے دو اور میری رحمت کا تماشا دیکھتے رہو کہ میری رحمت نے تم کو خاموش کر دیا کہ میرے بوڑے بندے کو روزہ یاد بھی مت دلا اور اگر جوان بھول کر کھا رہا ہے تو اسے یاد دلا دو کہ تمہارا روزہ ہے یہ سب قانون کیا رحمت نہیں ہے اللہ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین والعاقبت المتقین وصلاة والسلام علیہ سید المرسلین ایک سامنے لکھتا ہے دعا کی درخواستے میرے ایک بھائیس ودعال میں داخل ہیں ہارٹ کی تکلیف ہوئے اللہ شفاء عطا فرمائے یا کریم اللہ ہم سب کو شفاء جسمانی شفاء روحانی عطا فرمائے آپ کے دارے نصیب فرمائے یا کریم اللہ اللہ والی حیات نصیب فرمائے گناہ والی زنگی سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے نفس و شیطان کو مغلوب کر دیجئے روح کو غالب کر دیجئے یا کریم اللہ رحم فرمائے ظالم بننے سے اور مظلوم بننے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے دیجئے یا کریم اللہ ہم سب کے مسائب پریشانیوں و زریا مسائب پریشانی سمید دور فرمائے کرمتا دیجئے یا کریم اللہ مزلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے دیجئے یا کریم اللہ اللہم عزب الكفرت و ألقی فی قلوبهم الراب و خالف بين کلمتهم و انزل عليهم رجزك و عذابك اللہم عزب الكفرت اہل الكتاب والمشركین الذین يصدون عن سبيلك و يکذبون رسلك و يقاتلون اولیاءك و يتعدون حدودك و يدعون معاك الهاً آخر لا اله إلا أنت تبارکت وتعالیت عما يقول الظالمون علوين كبيرا یا کریم اللہ ہم سب کل اللہ والی حياة نسیب فرمائے دیجئے و نعوم والی خبیس فرمنہ وزنگئے ہم سب کل طوبہ کی توفیق نسیب فرمائے دیجئے حفاظت نسیب فرمائے دیجئے تنهایون کو باق فرمائے دیجئے یا کریماللہ یا رحیماللہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما لیجئے ظہر فرما لیجئے ہم سب کی جملہ جائج حاجات کو پورا فرما لیجئے ربنا تقبل منا انکا تسمیل علیم و توب علینا انکا تتواب الرحیم و صل اللہم تعالی علی خیر خلقه محمد و علی علی و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت رحمت